مولا میرے مولا مولا میرے مولا اللہ تمہیں جنت میں جگہ دیں گے ہم اس طرح چلتے ہیں جماعت میں جیسا ہم آج ہم چھ سات آٹھ آدمی کوئی پرگرام میں نہیں ہم ایسے چلیں ٹرینوں میں بسوں میں کہ ہماری ذات شہرک کو راحت پہنچے یہی امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ ہی ہے کہ آپ اکرام سے اور لوگوں کو قریب کریں ٹرین میں میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیشنوں پر ایسے رہیں کہ مسافروں کو دشواری نہ ہو جماعت کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسٹیشن پر ایسی اول دو کوشش کریں کہ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں یا جی میں چڑے 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 پڑھ لیں گے نماز نہیں اسٹیشن پر نماز ٹرین میں نماز بہت مجبوری کے درجے میں ہے کوشش کریں کہ اگر اسٹیشن سے پہلے کہیں نماز سے فارغ ہو جائیں تو اچھا ہے کیونکہ اسٹیشن لوگوں کے ساری ضروریات کی جگہ ہے وہاں آپ نے لمبی نماز کے لیے باندھی اول تو آج کے لوگوں کو قرارات کرنے کا وہاں شوق ہوتا جہاں لوگ سننے والے ہوں حالکہ سنت یہ ہے کہ سفر میں فجر کی نماز میں صرف حلق سوئیناس پڑھی جائے باقی نماز میں انہا آتینا والعاصر پڑھی جائے خلواللہ پڑھی جائے جہاں سنتیں سفر میں فجر میں جب صرف حلق سوئیناس ہے تو باقی باقی نماز میں تو اور مختصر کیونکہ فجر کی قرارات لمبی ہوتی ہے یہ لمبی قرار سورہ حلق سوئیناس ہے سنتیں سفر میں سورہ حلق سوئیناس پڑھ جائے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں شیثنوں پر مسافروں کو دشواری ہوتی ہے آپ دو جماعت کر لیں تین جماعت کر لیں مختصر جگہ پر مختصر صف لگائیں اور نماز مختصر پڑھیں سنتیں چھوڑ دیں اس لئے سورہ حلق سنت ہوگی سنتیں چھوڑ دیں سفر میں سنت کا چھوڑنا سنت ہے سفر میں سنت کا چھوڑنا سنت ہے سورہ حلق سنت ہوگی وہ کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے آپ اس طرح رہیں اسٹیشن پر کہ عام مسافروں کو آپ کو ایسے تکلیف نہ ہو ورنہ حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنے منادی سے کہا اعلان کر دو جا کر صحابہ میں جو راستے کو تن کرے گا جو راستے کو بند کرے گا یہ جگہ کو تن کرے گا اللہ کہاں اس کی دین کے محنت قبول نہیں کی جائے گی یہ اعلان کر آیا آپ نے صحابہ میں اعلان کر دو جا کرے گا جو راستے کو بند کرے گا جگہ کو تن کرے گا اس کا جہاد اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا ہمیں ایسی غلطی عام سے قدم قدم بر ہو جاتی ہیں ہم پر وہ بھی نہیں کرتے اور ایسا نہ ہوگی ساری کوشش ضائع ہو جائے ذرا سی غلطی اس لئے ہم اس کا اعلان کریں کہ اللہ کا راستے میں نکل کر ہم اعجاز کی تکلیف نہ ہو ٹرین میں بس میں جہاں بھی ہو ہم قانون کا بھی برا ہے جہاز کریں ہر جگہ ٹرین میں اس بات ہی کوشش کریں کہ جو ساتھی کی جہاد سیٹے وہاں رہے وہ آج کل جماعت والی یہ کرتے ہیں جا کر مسائلہ سے کہتے ہیں بھئی آپ ٹکڑ بدل لو آپ یہاں جاؤں وہاں جاؤں ہر کیوں اس کی سیٹ اس کا حق ہے اس لئے ہم جماعت ہیں نا تم جماعت ہوں تم کیا ہو آہ مسافروں کی طرح سفر کرو آپ جماعت بن کر وہ لوگوں پر کوئی پریشان نہ کریں ہم جماعت ہیں نا ہم ساتھ رہیں گے ہمیں تعلیم کرنی ہے نہیں کس نے کہا تو تعلیم ہے ٹرین میں تعلیم کرنے آپ سے کس نے کہا کیوں کرنا آپ ٹرین میں تعلیم تعلیم صرف حلقہ لگا کر کتاب پڑھنے پر نہیں کہتے تعلیم برابر والے کو صرف سنائیں یہ بھی تعلیم ہے آپ تنہیں بیٹھ کر کتاب دیکھیں یہ بھی تعلیم ہے آپ برابر والے سے دین کی باتوں کا مذاقرہ کریں یہ بھی تعلیم ہے اس لئے میں تفسق تعقید سے کہہ رہا ہوں ہم سب سے کہہ رہا ہوں ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم نہیں کرنا ہے ورنہ آپ مسافروں کو تنگ کریں تعلیم ہوگی مسید مذاقر ہوگی کتاب سے تعلیم حلقہ لگا کر آپ وہاں تعلیم غلقہ لگائیں جہاں تعلیم غلقہ لگانے کی گنجائش یہ کسی کو تقریب نہ ہو آپ اس لئے میں بیٹھ گئے تعلیم غلقہ لگا رہے ہیں ہم مسافروں کو دشواری ہو رہے ہیں خوضر کرنے میں تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے سیکھنا چکرنا بھی تعلیم ہے حضرز کا خوضاکرہ کرنا بھی تعلیم ہے تنہیں کتاب لے کر بیٹھ جائے پر آر والے کو سنا دے یہ بھی تعلیم ہے اس لئے ٹرے میں تعلیم نہ کی جائے اپنی اپنی سیٹ و اپنی جگہ بیٹھیں سبجیاں ہم جماعت والے ہیں چلو یہ ایک ساتھ ہو جائیں آپ ہم سے ٹھکڑ بدلنے ہر آدمی اپنی سیٹ لیتا ہے اپنی سہولت کے لئے نیچے کی سیٹ ادھر کی سیٹ دروازے کے قریب کے سیٹ اس کی جہاں سیٹ ہے وہاں بیٹھیں تنہا بیٹھیں آپ ذکر کرتے رہیں برابر آلے سے ملاقات کریں اکرام کریں مسلمان ملائے دین کی بات کریں اور آپ کو اس کے علاوہ لوگ ملتے ہیں ٹرینوں میں آپ ان کا اکرام کریں ان سے محبت پیار سے پیش آئیں ہمارے لابات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس طرح ہمیں اپنا سفر برا کرنا ہے نمازوں کا احتمام کریں یہاں ٹرین رک رہی ہے وقت دے وقت ہے وہاں نیچے در کے نماز پڑھیں مفتصر جماعت و حصہ میں ہو جائے ایک حصہ ٹرین میں رہے سامان کے پاس ایک نیچے در کے نماز ادا کر لے پھر یہ سامان پر آ جائے دوسرا کر لے جس طرح چاہو کر لو اگر وقت نہیں ہے اتنا کہ ٹرین رکے گی تو ٹرین کے رکنے کے وقت میں آپ نماز نہ پڑھیں مسافر چڑھتے ہیں اترتے ہیں بڑی دشواری ہوتی ہے اگر دو دو آدمی بھی اپنی سیٹ کے درمیان نماز پڑھیں تو دو دو کر کے جماعت کریں ٹرینوں میں لمبی نماز نہ پڑھی جائے لمبی جماعت ہر جیس نہ کی جائے میں بہت تاقید سے کہہ رہا ہوں آپ مسافروں کو پریشان کرتے ہیں پورا راستہ ٹرین سے روک لیا جزرنے کا ایک امام صاحب کھڑے ہو گئے اس کے پیشے نماز نہیں میں بھی آفتار پڑھوں گئے مسافروں میں کیا دو دو آدمی اپنے کیبن کے اندر اپنے کیبن کے اندر نماز پڑھیں دو دو آدمی پڑھیں لمبی جماعت نہ کریں مسافروں کا ہماری نماز سے ہمارے عمال سے ہرگز تکلیف نہ پہنچیں حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت بارکات ہم کا